اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم کے مہینے میں شادی کرنا بیعہ کرنا نکاح کرنا کیسا ہے شریعت کیا منع کرتی ہے کیا محرم کے مہینے میں نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے شریعت کا کیا حکم ہے مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مشاہل شرک و بیدت صفحہ نمبر دو سے چودہ پہ اور فتح و رحیمیہ میں جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سوئی کیانوے پہ بلکل مدلل باتیں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا میں خلاصہ یہ بتا دوں کہ اسلام نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھنا اعتقادا یا عملا اس میں ایمان کا خطرہ ہے یاد رکھئے گا یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں کتابوں پہ یہی موجود ہے اسلام نے جن چیزوں کو جائز اور مطلب کے حلال قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھنا عملا یا اعتقادا اس سے ایمان کا خطرہ ہے آپ کو یاد رکھیں یہ باتیں جو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو بخاری شریف میں جل نمبر دو صفحہ نمبر ہٹ سو تین پہ مسلم شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو چھاسی پہ مسکان شریف میں صفحہ نمبر دو سو اٹھاسی پہ حدیث موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے یہ بات تو آپ یہ سمجھئے محرم کے مہینے میں نکاح کرنے کے جو ہے اللہ کے رسول نے کبھی منع نہیں کیا ہے یا صحابہ اکرام نے کبھی اسے معیوب نہیں سمجھا ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح کیا جائے لیکن آج ایک معاصرہ ایک ماحول بنا کر رکھ گیا ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا منحوس ہے آدمی سمجھ رہے ہیں کہ محرم کے مہینے منحوس مہینہ ہے میں نے اس کے مطالق ایک ویڈیو ڈالی ہے کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے محرم کا مہینہ منحوس سمجھا جائے گا اس کے مطالق میں نے دلائل سے بات پیش کی ہے تو بہرالی ارز کر رہا تھا اللہ کے رسول نے کبھی منع نہیں کیا صحابہ اکرام نے کبھی اسے منع نہیں سمجھا کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا ناجائز ہو تو آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ شریعت کے معاملے میں آ کر شریعت تراثی کرنے لگیں شریعت بنانے لگیں کیا شریعت آپ کے اوپر ہے آپ جسے جائز کہیں گے جائز جسے ناجائز کہیں گے ناجائز آپ جسے حلال سمجھنے حلال جسے حرام سمجھنے حرام آپ کے اوپر شریعت ہے کیا شریعت اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کے طریقے کے اوپر ہے ان کے حکم کے مطابق ہے آپ کے مطابق نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا محرم میں نکاح کر کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا حرام ہے ایسا ہی حضرت خسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی بعض ذرات کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں حضرت خسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے لہذا اس مہینے میں نکاح نہیں کرنی چاہیے اگر دیکھا جائے تو حضرت حمزہ کی بھی شہادت ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے ان مہینوں میں بھی آپ حرام قرار دیں کیوں نہیں دے رہے ہیں بہر کیف یہ ایک بے فضول بات ہے ارے شہادت کا نکاح سے کیا تعلق ہے شہادت ایک عظیم مرتبہ ہے شہادت ایک جو ہے اللہ کا پسند کیا ہوا ہے کہ اللہ نے پسند کر لیا ہے اللہ نے انہیں چون لیا اور انہیں شہادت شہادت کا مقام حاصل ہوا تو اس میں غم غم کیا چیز ہے کہ آدمی غم بنائے آدمی جو ہے افسوس کا مقام ہو کیا افسوس کا مقام ہے بھائی تاجب کی بات ہے تو بہر کیف یہ بتا رہا ہوں کہ نکاح کرنے کو ناجائز سمجھنا محرم کے مہینے میں یہ غلطی ہے آپ ایسا نہیں ہے نکاح کرنا بلا تردد جائز ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا اور یاد رکھیں اچھے کام میں اگر آپ کو وقت مل رہا ہے کہ آپ محرم کے مہینے میں نکاح کریں میں تو یہی مسورہ دیتا ہوں میں اکثر جگہ جب محرم کے نکاح کی بات آتی ہے میں یہی مسورہ دیتا ہوں کہ آپ اس طور میں محرم میں ہی نکاح کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے سریعت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کہ محرم میں نکاح کرنا ناجائز ہو حرام ہو لوگوں کو پتا چلے کہ آپ عملی طور پر اس غلط بات کی تردید کر کے دکھائیں میں تو یہی سکھاتا ہوں لوگوں کو تو بہرحال یہ ارض کر رہا تھا یہ سمجھنا کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا ناجائز ہے اللہ کے رسول نے یا صحابہ نے منع کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بلا تردد بلا کراہت محرم کے مہینے میں شادی کرنا نکاح کرنا بلا تردد جائز ہے شرعن کوئی حرج نہیں شرعن شریعت کے اعتبار سے کوئی حرج اور کوئی قباہت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی